بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے سامین کرام کو اسلام علیکم ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے فیس فریش کلنزر کریم کے مطلق اگر آپ لوگ اس کریم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے اس کریم کو استعمال کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت ہی کارامد ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیس فریش کلنزر کریم کس وجہ کے لئے استعمال کی جاتی ہے کس پرپر کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کہ اس کریم کو کونسی سکین والوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکیں گے اس ویڈیو میں کہ اس کریم کو کس وقت استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ جانسا کہیں گے کہ اس فیس فیش کلنزر کریم کی پرائس اس وقت جو نیو آئی ہے وہ کیا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو دوستو اگر آپ لوگوں ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں اور آپ ہمارے ویڈیو کو فرس ٹائم آج کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کاسمیٹنک کے ایکسپرٹ کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بھی ملتی رہیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جتنی بھی نئے ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے فیس بک پیج بائی کلیکشن کو بھی لازمی فالو کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید نئے ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو فیس فریش کلنزر کریم اس طرح کی بلو سے کلر میں آتی ہے اور اس کی بہت ہی پیاری اور خوبصورت پیکنگ ہے یہ اس طرح کے ایک سائیڈ پر اس کے فیس فریش اردو میں لکھا ہوتا ہے اور دوسری سائیڈ پر فیس فریش کلنزر کریم آپ لوگوں کو انگلش کے اندر اس کی رائٹنگ ہوئی ہوگی تو یہ سب سے پہلے یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ فیس فریش کلنزر کریم یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ اضافی کلنزنگ خوبیوں کے ساتھ آئی ہے پہلے یہ اس طرح کی نئی ہوتی تھی ابھی اس کے اندر کچھ نئی جو ہے انہوں نے چینجنگ کی ہے فیس فریش والوں نے تو یہ ایک نائٹ کریم ہے آپ اس کو نائٹ کریم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ڈرائٹ بھی نائٹ کریم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ یہ شائیوں کے لئے بہت ہی زبردست ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ شائیوں کا مکمل خاتمہ کرتی ہے فیس فریش کلنزر کریم اس کے علاوہ شائیوں کے ساتھ یہ اور بھی آپ لوگوں کیا فائدہ دیتی ہے وہ بھی یہاں پر آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتے ہیں دوستو فیس فریش کلنزر کریم جو ہے یہ چھائیوں اور اس کے علاوہ جو جھریاں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو پیمپلز کے داگ ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کرتی ہے داگ دبوں کو ختم کرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ کریم بہت ہی زبردست ہے سیاہ ہلکے ہیں ان پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کے جتنے بھی سیاہ ہلکے ہیں آنکھوں کے گرد دارک سرکلز ہیں ان کو بھی یہ جو ہے ختم کر سکتی ہے یہ کریم بہت ہی زبردست ہے ابھی اس کو اوپن کر کے دکھلاتا ہوں پھر اس کی پرائیس بتاتا ہوں اور پھر استعمال کرنے کا طریقہ اور پھر بتاؤں گا کہ کون سی سکین والے اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے دوستو جب بھی آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ نے لازمی اس کی ایکسپائیڈیڈ یہاں پر چیک کر لینی ہے یہ شہین شہین والے جو اس کو شہین پروپٹر والے ان کو جو ہے وہ بنا رہے ہیں اس کی جو ہے وہ یعنی کہ اس کو بنا رہے ہیں شہین والے تو اس کی ایکسپائیڈیڈی یہاں پر لا مینشن ہوتی ہے یہ آپ لوگوں نے لازمی جو ہے فیس فریش کلنزر کی چیک کر لینی ہے اگر آپ لوگ جہ جانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی نائٹ کریم کو ایکسپائیڈی کو استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کی سکین پر کیا اثر انداز رکھتی ہے تو اس کے لیے میں یہاں آئی بٹن میں ویڈیو دے رہا ہوں یہاں سے آپ اس ویڈیو کے دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو اس کے فائدے یا اس کے نقصانات یا اس کے مطلق مکمل ڈٹے مل جائے گی کہ ایکسپائیڈیڈیڈ کس طرح گریم جو ہوتی ہیں اس کو استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے تو یہاں اس کی بہت خوبصورت پیکنگ ہے اس طرح کی بیلو کلر کی ڈب بھی ہے بیلو کلر کا اس کے اوپر کیپ ہے تو اس کی جو پرائز ہے ابھی یہ نیو قیمت آئی ہے وہ تین سو تیس روپے یہاں پر دے سکتے ہیں تین سو تیس روپے اس کی نئی قیمت ہے تو ابھی بات کرتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے دوستو آپ لوگوں نے اس کو ڈرائٹ ہی اپن کر کے اپنی سکین پر ڈرائٹ اپلائی کر لینا ہے آپ کو اس کے ساتھ کسی دوسری کریم کو کسی سیرم کو کسی وائٹننی کی اپسول کو اس کے اندر مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو ڈرائٹ ہی اپلائی کرنا ہے اپنے فیس پر اور مطلوبہ جاگا جہاں پر آپ کوئی ڈارک سرکلز ہیں آنکھوں کے گرد سے آلکے یا جریہاں وغیرہ اور اس کے علاوہ شہیاں وغیرہ فرنکل جہاں پر ہے وہاں پر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو دوستو ابھی اس کو کس سکین والے استعمال نہیں کر سکتے تو دوستو جن کی سنسٹیو سکین ہے وہ کبھی بھی اس کو استعمال نہ کیجئے گا جی ہاں دوستو میں یہاں پر پھر دوبارہ سے بتلا رہا ہوں کیونکہ میں نے خود اس کے سائیڈ افیلٹ بھی دیکھے ہیں اپنی شوپ پر میرے کوئیل کسٹمر ایسے بھی آئے ہیں جن کا کافی زیادہ نقصان بھی ہوا ہے فیس فریش کلنزر کی وجہ سے اگر تو آپ کی سنسٹیو سکین ہے تو آپ اس کو بالکل بھی استعمال نہیں کیجئے گا اور ایک بات ہے آپ اس کو دن کے وقت کبھی بھی استعمال نہیں کیجئے گا صرف اور صرف یہ رات کے وقت استعمال کرنے کے لئے کریم ہے ایک تیسرا لازمی جزو جو لازمی بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ کی سکین پر بہت زیادہ پیمپلز ہیں تب بھی آپ اس کریم کو استعمال ہرگز نہ کیے گا لیکن اگر آپ کی سکین سے پیمپلز ختم ہو چکے ہیں اور پیمپلز کے نشان ان کے داگ دب پر رہ گئے ہیں تب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی سکین پر بہت زیادہ پیمپلز ابھی باقی ہیں تو پہلے اپنے پیمپلز کے لئے کوئی فیس واش یا پیمپلز کے لئے پیمپلز کنٹرول کریم استعمال کیجئے تب اگر آپ کے پیمپلز ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں تب آپ اس کو استعمال کیجئے گا اگر سکین پر بہت زیادہ پیمپلز ہیں تو ہرگز بھی اس کریم کو استعمال نہ کیجئے گا تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کی رہنمائی کے لئے لازمی جو ہے آپ کی یہ ویڈیو رہنمائی کرے گی مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں جن اجازت اپنا بہت سارا کھیل رکھیے گا اللہ حافظ